وہ پاکستان کا ہے ہی نہیں ہے وہ چور ہے اس کا با بھی چور تھا اس نے میرے رہا ہے دس سال اس نے پورا فیصل آباد بیج کے کھا لیا ہے ورشب سیٹی کے ساتھ آپ کا میرے بار محمد عمر ہم اس وقت سیسی اٹھاسی میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ سینئر کارکون چوزر سفدر موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس الیکشن میں عمران خان ورسید آب اشیر علی اور یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کیا مقفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اللہ ہمیں فتح دے ہم دعا گو ہیں اللہ سے اللہ ہمیں جتائے کام جابی دے تو آپ نے اس الیکشن میں جو کمپین کی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اچھے نتائج دے گا ہمیں سب دوستوں نے مل کے محنت کیا اور سب کی محنت رنگ لائے گی خان صاحب باریک سیریز سے جیتے گی اور جب عمران خان صاحب رات کو جی جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کا جو ہے جذبہ کیا ہوگا اور کیسے آپ نے سیلیبریٹ کرنے کا انتظام کی ہے وہی اسی پنگڑے پامانگے چور چور دے نارے لامانگے ٹھیک ہے الیکشن جیت بھی جاتا ہے تو کیا یہ پاکستان میں رہے گا یا واپس چلا جائے بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتے گا ہی نہیں جو بندہ اپنی بیوی کے جنازے پر نہیں آیا اسے کیا توکوات آپ رکھ سکتے ہیں اور تھا اس نے میرا دا سال اس نے پورا فیصل آباد بیج کے کھا لیا ہے اور یہ چوروں کا ٹولا ہے اور اس نے ستاران تری کی ٹکٹ بک رائی ہوئی ہے ہار کے یہ پھر واپس پر تانیہ چلے جائے گا اچھا یہ بھی بات بہت سننے گوائی تھی کہ جو آبی شیرل یہ اور رانہ سنواللہ کے درمین بہت اختلافات تھے مگر مران خان صاحب نے ان کا یہ اختلافات ختم کر دیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے اور چور دونوں دونوں چور ہیں وہ قاتل ہے یہ چور ہے ان کا اتحاد ہو گیا ہے چوروں اور لٹیروں کا اتحاد ہی ہوتا ہے مران خان نے پہلے دن کہا تھا جب میں نے ان کو پکڑنا ہے نا تو ان سب نے ایک ہو جانا ہے اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور یہ سب تیرہ کی تیرہ جماعتیں جو چور ڈیکیڈ لٹیرے ملک کو لوٹ کر کھا گئے وہ سب ایک ہو گئے اور وہ وحد فرد وحد ایک ہو گیا جس نے جنرل اسمبلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پاس کروایا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں امران خان زندہ باد علیکم السلام جی اچھا اس الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے اور آپ اس سی سی ٹھاسی میں کس کو باریک سیدھ کے ساتھ جیتے ہو دیکھ رہے ہیں موقع وہی ہے جو ساری قوم کا ہے امپورٹڈ حکومت ہے مسلط کرتا حکومت ہے نوٹوں کے ذریعے ڈالروں کے ذریعے خرید و فروفت کے ذریعے مسلط کرتا حکومت ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی آج ہماری یوسی اور ہمارا حل کا فیصلہ دے گا اللہ تعالیٰ سے اور عوام سے پوری امید ہے اچھا اس سی سی ٹھاسے میں آپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں ابھی تک تو پولنگ پور امن ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کے مطابق ٹھیک کرے گا اچھا نولی کی طرف سے کوئی رشوت کا یا کوئی دھاندلی کا الزام سامنے ابھی تک آیا ہے راہ سن رہے تھے کہ کہ کوئی ان کا ایم پی اے پیسے لے کے گھوم رہا ہے اور اللہ ابھی تک کسی کو نہ پکڑا نہیں گیا اچھا میں سننے میں یہ بھی ہے تھا کہ آبر شیر علی نے جو فرق حیب صاحب ہیں ان کے قریبی ساتھ ہی ان کو اپنی ٹی میں شامل کیا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو اٹھا ہے کہ ہم نے کیا ہے رانہ شوکر صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کر آئے ہیں رانہ سنا اللہ کو یہ ہم نے کیا ہے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے الیکشن کنسیکٹ کریں گے اور بہت بہترین امیدوار بھی ہوگی ہمارے ساتھ اس ٹیم پی ٹی آئی کے سینئر خارکون مجود تھے اور آپ ان کا موقف جانا انشاءاللہ امید ہے ان کی طرف سے کہ رات کو عمران خان صاحب جیتیں گے اچھا اگر رات کو عمران خان صاحب جیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا پلان ہے کس طرح تیلیبریٹ کریں گے ہم جی اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہم کرتی ہے پوری قوم تبدیلی کے نام پہ انشاءاللہ جشن ہوگا ان کا یہ موقف آپ نے سنا ہے اور آئیے جان دیں لوگوں سے آگے ان سے سب سے پہلے جی اسلام علیکم ہماری عوام کا جو شک روش ایک طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہئے اور سجدہ بھی اور ساتھ ساتھ مطلب ہماری ماں کو بہنوں کو میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ دعائیں کریں کیونکہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے یہ اللہ تعالی کی مطلب دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہم نے محنت کی ہوئی ہے جو ہم نے کمپین چلائی ہوئی ہے جو ہم نے اس کے لیے اپنی مطلب شب و روز محنت کی ہے اس میں اگر دعاؤں کا حصہ نہیں ہوگا تو یہ اس میں کامیابی ہمیں یقینی بنانے کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو بھی ضرور نظر رکھنا چاہیے اور ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں میں اور اپنی مطلب ہلکے کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کامیابی سے ہم کنار کریں اور آج جو ن108 میں عمران خان بزاعت خود الیکشن میں کھڑے ہیں تو اللہ تعالی ان کو کامیابی سے انشاءاللہ ضرور ہم کنار کریں گے ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی یہ سوال سننے کو بہت آرہا ہے کہ آبا شیر علی جو ہے جب اس کی بی بی فورت ہوئی تھی تو اس ٹائم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا اب الیکشن آگئے ہیں تو اب الیکشن لنے کے لیے وہ بائٹ سے آگئے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہیں اب ساری قوم کے سامنے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے جو پرائم منیسٹر صاحب ہیں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مطلب ان کی مطلب ان کی جنازے میں شریک ہونے انگلینڈ نہیں گئے لیکن جب کوئن الیزبیت آپ کے سامنے ان کی ان کی آخری رسومات تھیں تو وہاں پہ مطلب یہ مطلب پٹھو بنے ہوئے تھے اور مطلب جا کے انہوں نے مطلب کہا کہ ہم جو ہے ان کی آخری رسومات ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے سامنے ہوئے تھے ان کا موقع ہم نے جانا بہت شکر